اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر چار دوسرا کلمہ شہادت سب سے پہلے ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ کلمہ شہادت اسلام کا دوسرا کلمہ ہے جس کے معنی ہے گواہی دینا سب سے پہلے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کلمہ شہادت تین حصوں میں تقسیم ہے یعنی کہ اس کے تین حصے ہیں سب سے پہلا حصہ یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں پہلے حصے میں ہم بچوں کو یہ بات سہن نشین کروائیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تمام کائنات جو ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے اور وہی تمام عبادات کا اصل حق دار ہے اصل مالک ہے تمام عبادات جتنی بھی عبادات ہیں جو جنوئنس کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالی کیلئے ہیں اللہ تعالی صرف اس کے اقدار ہیں کوئی اور دوسرا نہیں دوسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے وَحْدَوْ لَا شِرِكَ لَا اُوْا اس کا ترجمہ ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم بچوں کو یہ بات بھی ذہن نشین کراتے چلیں کہ اللہ تعالی صرف ایک ذات ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے اللہ تعالی ہی واحد ہے یقتہ ہے اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے اَشَدُ وَا شَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَا رَسُولُ میں گواہی دیتا ہوں یا دیکھی ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تیسرے حصے میں اس طرح ہم نے پہلے حصے میں یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کلائے گی نہیں اسی طرح ہم تیسرے حصے میں یہی گواہی دیں گے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ خاتم الانبیاء ہیں یعنی ان کے بعد جو نبوت تھی وہ ان پر ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا جو کلمہ شہادت ہے وہ تین عصو پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے گئے ہیں دوسرے حصے میں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تیسرے حصے میں میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں